بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم This is Technology World حسیب آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا کہ ہم بغیر فون نمبر کے کس طرح جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دو آسان طریقے بتاؤں گا جن سے آپ جی میل اکاؤنٹ آسانی سے بنا سکتے ہیں پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے ویڈیو پر فردر ڈسکشن سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں سب سے پہلے ہم اپنا براوزر اوپن کریں گے اور سرچ بار میں ہم ٹائپ کریں گے گوگل اکاؤنٹ اور تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پر create your گوگل اکاؤنٹ پر کلک کریں گے یہاں پر ہم اس فارم کو فیل کریں گے first name, last name, user name password وغیرہ میں یہ فارم فیل کر دیتا ہوں فارم فیل کرنے کے بعد ہم next پر کلک کریں گے اور ہمیں یہ اس پیچ پر ڈائی ورڈ کر دے گا یہاں پر phone number وہ مانگ رہے ہیں لیکن یہ optional ہے آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ phone number نہیں دینا چاہتے اس لئے ہم اس section کو skip کر دیں گے اور یہاں پر ہم اپنی month, day اور year select کر لیتے ہیں gender select کرنے کے بعد ہم next پر کلک کریں گے اور یہ privacy and terms میں ہمیں لے جائے گا اس پیچ کو scroll down کر کے ہم i agree پر کلک کریں گے اور یہ اب ہمارا جو gmail account ہے یہ create ہو چکا ہے بغیر phone number کے یہ پہلا طریقہ تھا جسے ہم easily 3-4 accounts daily create کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر phone number کے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقہ کار میں آپ کو سب سے پہلے اپنے play store کو open کرنا ہے play store کو open کرنے کے بعد top right corner میں اپنے profile icon پر کلک کریں گے profile icon پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم اپنے email میں ایک منطبہ پھر کلک کریں گے اور اس کو scroll down کریں گے اور add another account پہ ہم کلک کر دیں گے یہاں پر آپ کو create account پہ کلک کرنا ہے اور for myself کو select کرنا ہے اور next پہ کلک کر دیں یہاں پر اب آپ اپنا first name اور last name enter کریں گے اور next پہ کلک کر دیں گے یہاں پر آپ اپنی birthday اور gender select کریں گے اور ایک منطبہ پھر ہم next پہ کلک کر دیں گے next پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کو اپنا gmail id select کرنا ہے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں gmail id select کرنے کے بعد ہم next پہ کلک کریں گے password enter کریں گے یہاں پر یہاں پر اب آپ سے یہ add phone number کا کہہ رہا ہے اس پیج کو ہم scroll down کریں گے اور یہاں پر ہم skip پر کلک کریں گے اگر آپ نے yes i am in پر کلک کر دیا تو ہمیں پھر phone number add کرنا پڑے گا یہاں پر آپ نے ایک مرتبہ پھر next پر کلک کرنا ہے اور next پر کلک کرتے ہی آپ کو privacy and terms پہ لے آئے گا اور اس پیج پہ ہم i agree پر کلک کریں گے اور جو ہم i agree پر کلک کریں گے تو ہمارا یہ gmail account create ہو جائے گا اب ہم اپنے نئے gmail account کو چیک کرنے کے لیے gmail application کو open کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنے logo پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا new email id آپ کی list میں add ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی جو new gmail id create کیا تھا وہ gmail account میں add ہو چکا ہے ان دو طریقوں سے آپ gmail id create کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر phone number کے یہ طریقہ تقریباً ہر بار کام کرتا ہے لیکن اگر کبھی یہ طریقہ کام نہ کرے تو آپ تین چار دن ویٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس طریقے کو apply کریں تو یہ انشاءاللہ دوبارہ کام کرے گا میرے اس چینل technology world hasiq کو subscribe کرنا مد بھولیں ویڈیو کو like کریں share کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ